اللہ الرحمن الرحیم ناتے مہدی مہدی اللہ علیہ السلام آشق مہدی بنایا ہے خدا آشق مہدی بنایا ہے خدا آپ کے دعمن ملعیا ہے خدا آشق مہدی بنایا ہے خدا ایک نظر میں ہم ہوئے معہود کے ایک نظر میں ہم ہوئے معہود کے ہر طرف جلوے ملے معبود کے آج ہس ہس میں سمایا ہے خدا آشق مہدی بنایا ہے خدا آپ کے دعمن ملعیا ہے خدا آشق مہدی بنایا ہے خدا حق کے عرفان کی ملی ہم کو شراب حق کے عرفان کی ملی ہم کو شراب اٹھ گئے نظروں سے اب سارے ہجاب مہدی بنایا ہے خدا آشق مہدی بنایا ہے خدا آپ کے دعمن ملعیا ہے خدا آشق مہدی بنایا ہے خدا راستہ دیدار حق کا مل گیا راستہ دیدار حق کا مل گیا جا جا گئی پہلوں میں ان کے دل گیا ہم کو مہدی سے ملعیا ہے خدا آشق مہدی بنایا ہے خدا آپ کے دعمن ملعیا ہے خدا آشق مہدی بنایا ہے خدا عشق ہے دل میں کوئی غم نہیں عشق ہے دل میں کوئی غم نہیں اس سے اچھا اب کوئی عالم نہیں یہ نظارہ بھی دکھایا ہے خدا آشق مہدی بنایا ہے خدا آپ کے دعمن ملعیا ہے خدا آشق مہدی بنایا ہے خدا ہر جگہ چرچا بلایت کا ہوا ہر جگہ چرچا بلایت کا ہوا آشق دیون پور میں برپا ہوا نجمی مہدی بن کے آیا ہے خدا آشق مہدی بنایا ہے خدا آپ کے دعمن ملعیا ہے خدا آشق مہدی بسطار 所有 کے دعون موسیقی 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 ساری قینات کو بنایا ہے آئے یہ اسی تمہید کی ضمن میں ایک بار پیش کرتا ہوا چلو اس آیت کو میں نے آپ کے گوشیں گزار کیا سوئے حالِ عمران کی 25 یا 26 می آیت ہے غالباً تو اجنال محمد اللہ ربید جنال اس آیت کا رضوح اس وقت میں کرتا ہے جب میرا حقا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم ماریکم السلام علیہ وسلم علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ والدالعالمین اوزم ناوی شیطان وزیر بس اللہ وقم ناویل آپ تمام قومہ بیعظیم ادرسا عدید یعشا تذیر قرآن کی جانی سیر وزیج المبارک بات ریش قطور میری تقریر کا حاصل النماز خاترین مازلی تقریر کا انزاز ایک شکل مہیکنا چقریر ٹرچیس کے نامی دیتا چا کر لگے اسری معادت نامی دیتا چا کر لگے رویٰ زمان پندے کی نماز اور امکن اگر نامی دیتا چا کر لگے اللہ تعالی نے بای نسان لوگ کی نماز پر اکتی ہے اور قرآن کی نماز پر نگا کنشایش بلگا نماز پر نگا کنی کنم امار اللہ عبس کے نماز پر سفتار جانوز پر نماز جو لوگ کچھ سل دیتا موسیقی 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 پہلا، ہجاب مکمل ہو، دورا، دوسرا، زیرت والا نہ ہو، بل، پل، صاف ہو، تیسرا، ٹائٹ نہ ہو، چوتھا، پتلا نہ ہو، پانچماں، خجو والا نہ ہو، آج تکیس موجوائے لڑکیاں گھر سے باہر پر بھی فلاب کا بھی کلتی ہے ایسی عورت کے اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ عزانی ہے، وہ عزانی ہے، وہ عزانی ہے، وہ عزانی ہے اُسے جنب تو دو، جنب کے خجو میں نہیں نصیب نہیں ہوگی چھٹ ماں، چھوٹا ہجاب نہ ہو، سات ماں، کانیروں کی درہا نہ ہو، آٹ ماں، شہرت کے لیے نہ ہو یعنی لڑکیاں لیباس دکھانے کے لیے پھینکی ہے ایسی عورت کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اُس سے زیادہ مکمل سے دلک والا لیباس پہنے آئے گا میری تیارے بہنوں، لوگوں کی مردنا اور گئی پردہ نہ چھوڑنا، لوگ تو میتانے دیں گے کیا آپ لیتی سے چھوٹی والے پردہ کل گیا اگر پردہ چھوٹی سی بات ہو دی تو دعا کے ساتھ آپ سب کی چاہتے چھوٹی سے تمام خواہد ان کو ہجاب کیا اگر اس نام پر عمل کرنے کی باتیں پتہ کرتے ہیں رات میں ابھی تو جلدی سو گئے تھا پوری مووی تو نہیں دیکھی آج پندرہ دن ہو گئے میں فلم دیکھتا ہوں تو ہر رہا تو جبی سو جاتا ہے پوری فلم نہیں نہیں دیکھتا پاپا جی آیا کونوں فلم پوری فلم دیکھتا ہوں گا آن بیٹا اس ہیرو کی مووی دیکھیں گے یار اس کا نام یار نہیں آرہا بڑی اچھی فلم مناتا لے گا پاپا صریدہ ور نہیں اکشی اکمار نہیں اوہ نہیں آج پہ وہ نیا ہیرو آیا جن کی ہندی فلم بڑی اچھی ہوتی ہے پاپا شاروپان جس کی نئی فلم جوان ہے کازم پھائی کہاں جا رہے ہیں وہ ام لینے جا رہے ہیں آج رات کو دیکھیں گے آہاں بھائی نایا تو بڑا ذہین ہے میں اتنے ہیرو کے نام آتے ہیں تجھے میرا بیٹا بڑا ذہین ہے کازم پھائی بچوں کو سن میں دکھا رہے ہیں یا دین میں سکھاتے ہو ہاں سکھاتا ہوں دین میں سکھاتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتے ہو وحلیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتے ہو امیل ہنسا کیوں کرتے ہو اتنا دین سکھاتے ہو ابھی پیدا تنسائے گا بس بس تم کے جنتے ہوں ابھی کے بارے میں بھائی آپ اتنے ہی اچنام جانتے ہو ہمارے پیدا لبی سلیلی آم ورحمت اللہ کی چاری آرتھے اُنکی نام ابھی بتاہیں بھائی آپ اتنے ہی رو کے نام جانتے ہو ہمارے پیدا لبی سلیلی آم ورحمت اللہ کی جنگے یہ بارے میں سکھ بتایا بھائی امکل مجھے اتنا بتاہے ہمارے پیدا لبی سلیلی آم ورحمت اللہ ایکی سپریل پاہم سیک اٹھریس نیگ باوہم بتاہ دیا ڈارہ لبی آگل تیر کے دیں سپاہ چار بچ کر پہنٹا tiếngu certeza مکر اکرا او m mà بیڈا ہوئے آپ سلالی اور سلالی کی ڈتٹال یادی س LIVE چھوٹدین ہاء رسال equality آپ سلالی اور سلال Dayton azt کی ڈتٹال آپ کے محلد اکارنان کی ڈتٹال آپ کا طالب نام ہے جاتی برو تلیب آپ کے دادی کا نام پتیوہ بنتی آمین آپ کے نانے کا نام مہاب اور آپ کے نامی کا نام بیرا آتا آپ کے ادود رمتاہی را گیا رہا تھے حضرت قدیجہ حضرت عیشہ حضرت توسا حضرت 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 جنر حضرت جنر بنتا کچی حضرت جنر سلمان حضرت جمیریہ حضرت سکتیا حضرت جنر حضرت مہمونہ آپ کے شہزادے دین تھے حضرت ابداللہ حضرت قاضی حضرت ابراہیم حضرت جنر حضرت جنر حضرت جنر حضرت جنر آپ تلیلہ وعیشہ کی تچہ اببو طریق چھے اببو لہر اببو دیلین حضرت جنر حضرت مہمونہ اور حضرت آریس حضرت جنر آپ کی بھوپیاں چھے تھیں دو شریف بائید چھے تھے دو شریف بیر تین دامات تین نوازی پانچ نوازیہ تین بے دیتار نو ارسلان چالیس تھے ہمارے تلیلہ وعیشہ دو شریف بیردے شریف بیرد جنر مردد جنر ہمارے تین دیتار مردد جنر ما ارسلان چالیس مردد جنر رسلان چالیس راہہ کے پیrovائے سراؤ caut موسیقا 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 ایسے انقلاب کرفہ کیے جب تک یہ کتاب جب تک یہ کتاب نہیں ٹھی جب تک یہ کتاب نہیں ٹھی اب مبتر تب بھی تھا جب تک یہ کتاب نہیں تھی عمر تب بھی تھا جب تک یہ کتاب لے و vem عمر تب بھی تھا جب تک یہ کتاب نہیں تھی علی dit پھین تھا لیکن علیل میں میں تاری After saw لیکن اس کتاب کو پاپا بلال نے سینے سے لگایا اتنا عالی ہو گیا اتنا عالی ہو گیا اتنا عالی ہو گیا اتنا عرفہ ہو گیا کہ چلتا مدینہ نگلیوں میں ہے اس کا دھتا جنت میں سنائے گئے آئیے اس کتاب کو داروں پربے کائنات سے پشتے ہیں یالہ اس کتاب کو تعرف تو کروائے اللہ نے حسنی سے اتنے بڑے جانے مانے تعرف کروائے تین حرف اور دو چملے تین حرف علف نامیت دو چملے کہے دوسرا جملہ کہا خودلی مستقیم گویا کہ اللہ رب العصد نے تین حرف اور دو چملے میں تو قرآن کا تعرف تین حرف اور دو چملے میں بتا کر قرآن قابضہ کو پیالے میں پڑھا دیا تین حرف علف مجھے اپنے علومیت کی قسم لام جبرائیل کی صداقت کی قسم مم مجھے محمد کی حرمت کی قسم اللہ اللہ یہ تین قسمیں کیوں کھائی فرمایا اس لیے فرمایا اس لیے میں نے تین قسمیں کھائی میں نے بھار پڑی قیمتی کرنی تھی قرآن کی حقانی قرآن کا میا پڑی قرآن کو سکا قرآن کی فت قرآن کی عصبت قرآن کی ہدایت میں نے ترہے بتانی تھی اس لیے قسم نہیں قسمیں کھائی میں نے بھیجنے والا رب avo arkadaşlar اس کو لانے والا جبرائیل امین اس کو لینے والاiethocycle میں بھیجنے والا تھا میں نے اپنی قسم کھائی جبرائیل امین Sharon میں نے اس کی قسم کھائی محمد پر اترنے والا تھا میں نے اس کی قسم کھائی اللہ یہ تین قسمیں کھا کر اعلان کیا کرنا ہے تین قسمیں سالی کے بات کرمیا زالی کا کتاب اللہ روی بافی تین قسمیں سالی کا کتاب کیوں کہا حالانکہ جو حبیث قرآن کا ذکر دیکھا تب سے قرآن استعمال ہوا یا سعید والقرآن حکیم الرحمن علم القرآن بلہ والقرآن مجید انہا حضر قرآن لعنصر انہا حضر قرآن لیکن یہ حب سالی کا قرآن نہیں کہا لیکن کھل کر انہا حضر قرآن ہے اس لیے میں نے انہا حضر قرآن نہیں کہا لیکن scanned رہا کتاب کہا یہ کوئی قرآن کو نام آننے والا ہے کوئی منجر یہ قرآن کو نام آننے والا یہ نہ کہہ یہ تو صرف قرآن ہے قرآن نہیں اور اللہ نے فرمایا میرے رسی اللہ drabrachtہ کہ یہ گتاب اللہ پر ہے اور علام اللہ پر ہے معل발 کم وآدمہ معل slap و رحمت اللہ ب40 وقت تین غیر ملاکہ تھا وہ پیچئے پیچئے ارے یہ دہن کون ہے یہ میری مہمان دہن میں ممبئی سے ہے اور دین کے بارے میں بہت اچھی معلومات رکھتی ہے ارے باتن باتن میں میں نے تو خیریت ہی کچھ نہ بھول گئی خیریت سے ہمیں کہاں کی خیریت جی رہی ہوں جیسے بیتے وقت پور اگر کی دنیا میں جانا ہے ارے اپا جان اللہ نے آپ کو کیا کم کیا ہے شادہ آباد گھر دیا ہے بیٹے کی بھی اچھی لوگ رہے اور چاند جیسی خدمت بزار بہت اور کیا چاہیے میرا مونہ کو لوگ گئی سے بیٹا کرتی بہو ان کو تو پوٹے لوگوں کی ضرورت کا احساس سے ہی ہے کیونک اس حال میں ہیں دبیت کے پھرے کیا کھا رہے ہیں ہی کو کوئی پرواہ ہے بس ہم تب نے یہ بہت سمجھتے ہیں اور ہم سے اتنا چلگی ہوتے ہیں اور نظری چھتکاران چلتے ہیں اور بہو رانی کا تو پوچھو شنا کو نڑاس دادگیس کو نو پتے ہوتے ہیں نہ گھر کی سپائی نہ ناشتہ نہ چال یہ سب بھڑ کے بڑوں سے سکھانے چاہتے ہیں لگتا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں سکھایا گیا اور جب اس کے بھڑ تک کوئی آ جاتا ہے تو ان کی دیکھ بھار میں بچھی بچھی آتی ہے بچھی بچھی اور کوئی سپنارے بھڑتا آ جاتا ہے تو ان کی پرواہ نہیں بھی نہ دینے کے لئے ہاتھ رکھتے نہ بنانے کے لئے پی رکھتے ناٹک شروع ہو جاتے کبھی سر میں درد کبھی پیٹ میں درد کبھی یہاں درد کبھی وہاں درد طبیعت ٹھیک نہیں کھانے کا حال تو پھوچھو اس نہ کو چائے بنائی جیسی کاری اماس کی را چائے بنائی جیسی کلاب کا گچھلا پانی جاگر اس کو چکھائے پیٹ میں درد ہو جائے اور ہر دنے میں درد دردہ اور چاہ کے ماں کی پلوں سے بن جاتی آنے کا نامش نہیں رکھی ارے آپا جان آپ کی بہوئی دنا تک کچھ کرتی ہے آپ کچھ بولتی کیوں نہیں دیکھ دہیں میں بولتی بولتی تنک آ چکی ہوں آپ کچھ بولنا مشیر ہو گیا ہے کچھ بولوں تو میرے شہدادے کے پیشانی پر بل لگتا ہوں اس لیے خون کے پھوٹ پی کر کاموش رہنا پڑتا ہے میں تو تمہیں چائے سی لانے ہی پھوٹ پی چلو سٹاوٹ میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں السلام علیکم واریکم السلام کسی ہو بہن ٹھیک بھی ہو ٹھیک نہیں بھی ہو ارے یہ کسی درمیان کی بات کر رہی ہو کیا بتاؤں سب تر ساتھ پر آیا سرپا مطلب ہے جو تک چائے کہاں ہے جمویا تم کتنی خوش نجیب ہو کہ تمہارے سرپا ساتھ کرتایا ہے نچمہ یہ کیا تم شسمتی کی رکھ لگا رکھی ہو بھلاں ابھی کہنے چاہے تر سکتا ہے جس کی میرے جیسے ساتھ ہو ایک بات پوچھو نہ پوچھو عورتوں کی تعلق میں سب سے کچھ مطلب عورت کون ہے تمہیں معلوم ہے نہیں وہ سارے انسانوں کی محضرت وڑے سلام ہیں وہ کیوں کیونکہ انہیں کوئی ساتھ سرپا ملن نہیں بھی تم اپنے ساتھ سے سیپریشن کیوں ہو وہ ساتھ نہیں پریشنگ اگر ہے جب دیکھو ناک چڑھائے مسلط رہتی ہے میں کھانا کھاؤں تا پریشنی میں نہ کھاؤں تا پریشنی میں اٹھوں تا پریشنی میں بیٹھوں تا پریشنی میں ساؤں تا پریشنی میں کچھ بولو تا حصہ میں کچھ معاول تو معاول میرے ہر کامل نکتہ سے نہیں ہمت تا جائے کے ملت پھل کروی نہ سنو اب تم ہی بتاؤں میں اس کو اور کیا نہ دوں میرا سنتر ہے دائی چھوڑو تم اپنا سناؤں کیا بتاؤں بہن مجھے تو ذرا سا چین نہیں میری ننن ہے دن اور رات میرا سر پکا رکھا ہے میں تو باندی بن گئی ہوں اس کی بھی خدمت کروں اور اس کے بچوں کی بھی اور نقرے الگ یہ اچھا نہیں وہ اچھا نہیں ہر وقت آلے چندے کو ملتے دبل دبل کھانا بنانا پڑتا ابھی میں کھانا بنانے میں لگی رہتی ہوں ابھی میرا ختم ہی نہیں ہوتا ننن اور اس کے بچے سارا بنا بناتا سب کچھ ساپ کر چکے ہوتے ہیں اگر مجھے کھانا کھانا ہوتا پھر سے کھانا پڑتا یہ بچہ کچھ ہی میرے حصے میں آتا ہے اور میں تصورتی ہوں کہ یہ مصیبت میرے سر سے کب جائے گی ارے سمیہ یہ کون ہے میں تو کچھ نہیں بھول گئی یہ رخیہ آنٹی ہے ممبائی سے آئیں گے دین کے بارے میں بہت سی ملمان کتی ہے اور پڑھیں گے لکھی بینن رہے مارک کرنا رخیہ آنٹی ہم دلتا پر دیہانی نہیں دیا کوئی بار نہیں آئیے سالسما بیٹھئے صبح سے گھر میں ہوں ایک بات دیکھ رہی ہوں ہماری سمالوں پر دوسروں میں شکو شکایت دوسروں کی گیب بہت زیادہ ہو گئی ہے اور زبان کی گناہ ہم کفرت سے کر رہے ہیں اللہ ہی ہمیں ماں فرمائے اور ہم عورتوں کی بہت پوری عادت ہو گئی ہے جہاں دلچہ زمان ہو گئے دوسروں کی تذکرہ دوسروں کی چولی ہماری طبیعت کا حصہ بن گئی ہے مہیر سو گزارش کے لیے ہم نیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے نقصان کا ذرا بھی اندازہ رہی اور میں نے آپ کے بڑو سن کی باتوں پر غور کیا اب تم لوگوں کی باتوں پر بھی غور کر رہی ہو یہ سارے گوٹتا ہو نیبت ہے جو ہوں گی ہم تو جو آخر کسی ماں کہہ رہے تھے نا کچھ غلطہ نہیں کہا ارے میلے بہنڈو سنو تو چاہی نیبت کہتا ہی نہیں ہے جس کو تم نیبت کر رہی ہو اس کے پیٹ پیچھے برائی بیان کرنا تمہیں یہ گناہ لازم ہے قیبت اور گمتاد بہت بڑے گناہ ہے قیبت کے بارے میں قرآن مجید میں کہاں گیا ہے اعوذ باللہم رشوید الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَقْتَبْ بَعْزُكُمْ بَعْزَيْدُوْتُوْا اَهْدُكُمْ اَيَحْقُلَ لَحْمَقِبَ قَرِبْتُمْ فَتَّقُ اللَّهُ اور کہ تم کبھنے مردار بھائے کا گوشتھانا پسند ہے اس کی خیر نہیں آئے گی اللہ سے ڈرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ناک کے بڑیاں موکے بر زبان کی باتیں ہی گرائے گی یہ خونہ نکنی میں معاملی نظر آتا ہے پر اس کے لحظت بہت ہے خدا نہ کرے کسی کو اس کے رن لگ گئی اس کے آخرت کے بربادی میں بہت شک نہیں ہماری آخرت کیوں برباد ہوگی کیونکہ جب ہم کسی کے پی پیچھے برائی بیان کریں گے تو قیامت کے دن ہمارے نے کیا ان کو دی جائے گی جس کی تم نے پی پیچھے برائی کی تھی پھر بھی اگر اس کا حق باقی رہا تو اس کے گناہ ہم پر لات دیے جائیں گے ارے میری پیاری بہن مجھے تمہاری باتیں سن کر احساس ہوا کہ میں اتنی بڑی غلطی میں مختلاف تھی اور اتنی بڑی غلطی کو زبان کا شک کارا وہ مزاری ٹیمپر کا ضدیت مستی تھی میں وعدہ کرتی ہوں ہم آج کے بعد کسی کے بھی غیبت نہیں کروں گی اور آج کے بعد کسی کے بھی پیچھے برا برا نہیں کہوں گی ارے رقیہ آتی اللہ آپ کو جزائے خیر دیں آپ نے تو ہمارے آنکھوں پر لگی پٹی کھول دی ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ایک گناہ ہے میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ نے کسی کی بھی پیپ پیچھے برائی نہیں کروں گی مجھے احساس ہوا ارے رقیہ ہم نے تو بہت سارے لوگوں کی برائی کی ہے اور پیپ پیچھے بلا برا کہا گیا ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اللہ سڑھو اور اسے ماں بھی مانگا جس کی تم نے پیپ پیچھے برائی کی تھی جزائے اللہ رقیہ رقیہ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے ہمیں اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا بہن آپ کی طبیعت کیسی ہے میں الحب دلالہ ٹھیک ہوں آپ کا تعلوم پناہ آپ کو پہچانا نہیں میرا نام شاہیدہ ہے میں آپ کے مولنے میں خوشلے دو ہفتوں سے رہنے آئے ہوں تو چھاڑا سپڑا سپا تھاڑی جان پہچان ہو جائے اسی پر جزیاں آئی ہوں بہت اچھا کیا بڑی خوشی بھی بیٹھے بیٹھے میں پیلے چھائی بنا کر لاتی ہوں نہیں آپا نہیں آج تو پورا دن چھائی پینے میں ہی گیا ہے تو کیا ہوا ہارے بیٹا کہیں سرم ہے مانو کیلئے چھائی دو لانا یہ کون ہے یہ میری بڑی بیٹی نازیا اور یہ آج کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہو آپ کی بیٹھے کیا کرتی ہے نازیا نے دنیا کی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ دس میں پڑتی ہے اور آج کیا دینیا کی تعلیم مکمل کرتی ہے اور آپ کی بیٹی کیا کرتی ہے وہ سمیت پہ ہے میری بیٹی اسٹی کی اوٹر مائنڈڈ ہے کہ میری بیٹی کو سکول کے ہر پنکشن میں انار ملتا ہے اور اس نے سارے میٹلز ملے ہیں کہ ابھی پچھلے بار ہی سکول کے ڈانس پارٹی میں اس نے ایسا ڈانس کیا کہ پلیس کو پھالا سے گھو چھوٹی اور ہمیشہ بڑھائے میں ایک پلس لاتی ہے بہت اچھا ماشاءاللہ کنے کی دینیات میں بھی کام کرتی ہوں گی ہاں کیوں نہیں میری بیٹی کو اتنے دورے سورے اور دعایے آدھے آپ کو جو پچھلائے ہو سکتے ہیں کیا میں اسے کچھ سوال کر سکتی ہوں ہاں ہاں کیوں نہیں اچھا بیٹا کلہین پڑھنا ہو اگر ہمیں پانی نہ ملے اور ہمیں نماز پڑھنا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آنٹی آپ نے تو آسان سوال کر دیا نہیں بیٹا نہیں آسان سوال کا جواب دے دو پانی نہ ملے تو ہمیں کیا کرنا ہو نماز کی چھٹی پانی ہی نہیں ہے تو نماز کسے پڑھیں گے اچھا آسیاں آپ بتاؤ اگر ہمیں پانی نہ ملے اور ہمیں نماز پڑھنا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے امی جان جب کبھی ایسا موقع ہو جہاں پانی موسکر نہ ہو یا پانی سے کسی بیماری کا پڑھنے کا اندیشہ ہو یا پانی تک جانا مشکل ہو تو نماز کر کے نماز پڑھنا چاہیے خزا نہیں کرنا امی یہ دے اموم کیا ہوتا ہے مجھے کیا پتا تجھو بھی پتا ارے تم نے ایدھا کہا تھا میری بیجو کا سب کچھ آتا ہے کبھینا نہیں انسل ارے مہمان ادھا رہے تم وہاں جا کر سڑی ہے ادھا چلو اس سے بھی آسان سوال کاٹی ہوں ہمیں کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے لا الہ اللہ بند آگیا مسلمان کے دائے دلوم کی سفرگئے ہمیں ساتذر پر ایمان دانا ضروری ہے leben پہلا الح کے دل بر ہمارا ایمان ہو دوسرا اس کی پریسٹوں پر دوسرا اس کی پریسٹوں پر تو ہوتا آخرت کے دن پر پانچ و اچھے پری کمدر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے چھت دعاں موت کے بعد دوبارہ سے دو ہونے پر سات دعاں اللہ تعلیم اللہ تعلیم کتاب پر دیکھو آپ ہاتھ اس میں درستر شوک ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے آپ نے اپنا مقصد سے زنیا بنیا اس لیے آپ کی ویلی سے زنیا بھی دیوار سے زور ہوئی ہے یہ بات اس کے سوال کرنے سے معلوم ہوتا ہے اس کے بڑکلات اسے دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور یہ میری پیٹیاں میں دیوار سے میند کرتی ہے امی جاں امی جاں ان کی بیٹیوں سے بھی سوال کرنا چاہیے لیکن کہ پتا تو چلیں ان کی بیٹیوں کو دنیاٹا کتنا نلوک ہے ہاں پیٹا تو صحیح کہتی ہے نازیہ پا آپ بتاؤ یہ اس سے بھلکاں کیا ہے اس سے بھلکاں میں اس کے بھلکاں میں مرکتا ہے اچھا ہے کیوں سا سوال سرزے کتنے ہیں پرانے مجید میں چولہ سرزے ہیں آتیا آپا آپ بتاؤ there are 3,600 seconds in one day there are 84,600 seconds in one day اچھا ہے ایک بھل سا سوال سی بھی اور پاپ کل فک کیا ہے یہ کمپیوٹر کا پارٹ ہے جس کو سنٹر پروسکسنگ یوٹنیٹ کہتے ہیں اسے برین آف دا کمپیوٹر بھی کہتے ہیں ہاں دیکھو آپا جس میں جیسے شوق ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے آپ نے اپنا مقصد سے دنیا بنایا اس لیے آپ کی بیٹی دنیا بھی آپ کو سرمانوں سے بڑا دکھ یہ ہے کہ دنیا میں درمی حاصل کرنے کے لیے دینے اسلام کو اس طرح بھلایا دیا کہ ہمیں ہمارے درجہ حیات سے کیا جانا رہا اور وہ ترمہ آگے کے ایک اور لات بتاؤں یہ کیا سوالی کی تو چاپوش ہونا اس بات کی کھولی دلیل ہے کہ ہمارا اسلام تو اسلام کا واسہ ہے ہم ہندے بند کر دنیا والوں کے پیچے اس طرح باکتے ہیں کہ ہمارے اندر سے بھلے بھورے کی تمیز سکنا رہی یہ ناشنا یہ لینس کرنا اور لوگوں کے درمیان میں ہوائش کرنا مسلمانہ کا عام نہیں قرآن وحجید میں ارشاد فرمایا ہے اس کا درشوہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبارے لیے بہترین نہ ہونا ہے تو کیا یہ تمہارے درجہ عمل ہے کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی زکی سے میل کھاتے ہیں ارے آپا بس کرو بس میری بیٹی کو ایک در سوال ہے اس میں تمہیں پوری تبدیل ہی شروع کر دی مجھے سب بتا رہے بتانے کی ضرورت نہیں پیاری بہترین قرآن وحجید میں جو پتا ہونے کا نام اسلام نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے ہم سب ہم سب سے پہلے مسلمان ہے میں اپنی بیٹیوں کو دین جیس سکھاتی ہوں اور اس پر عمل بھی کراتی ہوں اور ضرورت کے لیے سکول کی بھی بہنت کراتی ہوں اور انشاءاللہ میری بیٹیوں ضرور خانیاب ہوگی امی جان آبا دیکھے رہی ہیں ہمیں ان کے باتوں پر عمل کرنا چاہیے تو چھپ رہے تجھے کیا بتا کیا صحیح ہے اور کیا خلط تو ابھی پڑائی میں دھیان دے ہاں میں میں دھرائی میں ضرور دھیان جھوں گے اور آپ نازیا اور آرچے کی طرح آپاں میں آپ سے بڑا کرتی ہوں میں دینی تعلیم ضرور حاضر کروں گے اور اس کے لئے پڑائی میں دھپنا منت کروں گے بہت اچھا ماشاءاللہ اور ہاں آپاں جب بچوں میں صحیح دینی تعلیم ہوتی ہے تو ہماری بچیاں پور پالے جا کر پاردو مسیسوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتی بلکہ پڑائی پر پورا دھیان دیتی ہے اور ان کی اڑھی میند لکھر کر نام دیاتی ہے اور وہ اسلام کا دیدار بھی کرتی ہے آپ کی بات میں بے خوب سمجھ گئے انشاءاللہ میں میری بیٹی کو جسپاس کا ذکر کراؤں گی تاکہ میری بیٹی میری طرح ہنڈ بھنڈ نہ رہے بہت اچھا ماشاءاللہ جیسے چھوٹوں کے لیے دینی تعلیم ضروری ہے بہتر ہی بڑوں کے لیے بھی دینی تعلیم ضروری ہے ارے آپ کے بچوں نے اتنا سب کچھ کہاں سے سیکھا مہدبیاں عربی ہے عربی بی بی عیشہ تجوید القرآن میں سیکھا انشاءاللہ میں میری بیٹی کو بھی مہدبیا عربی مدرسہ بھی بی عیشہ تجوید القرآن میں داخلہ کرواؤں گی ضرور اللہ آپ کو ضائف ہے دے شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین شکریہ جلسہ ستہ جن اکرام سامائے میں پہلے بکتوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بات کے اس مختل سجم میں مجھنا جس کو قرآن کی فضلت پیش کرنے کا محاملہ ہے اللہ تعالی نے قرآن میں اشارت فرماتے ہیں ان کے علی فلامین ذالکالکتابورا رائبا فی خدا للمتقین یعنی ترجمہ یعیسی خدا کا کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں یہ وہ اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ تعالی نے پوری کائنات کا جگس ہم آیا یہ وہ اللہ کا کلام ہے جس میں انبیاء کا جگہ کرنے 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 کا جگ فرمایا یہ وہ اللہ کا کلام ہے جس میں پہاڑ اور سمندر کجگر فرمایا لہذا اللہ تعالی نے پوری پیانا کجگر اپنے کلام پاک میں فرما دیا حضرین یہی وہ اللہ کا حلم ہے جو خبر میں حشر میں خیامت میں جس کی دلاوت کرنے والا ہم یہ شفاعت کرے گا آج ہم بھی اس قرآن کی جواس کو بھول بکے ہیں دنیا کی زمان کاموں کے لیے وقت سے مگر قرآن کی دلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں کل خیامت میں یہ قرآن اللہ سے ہم بندوں کی شکایت ان الفاظ میں کرے گا داخوہ پہ سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے ربایا جاتا ہوں خوال خسم کر خوال خسم لینے کے لیے تقران کی مبت اچھی ہے جب میری ضرورت پڑھتی ہے تو ہوتا پتھایا جاتا ہوں حضرین اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں پابندی کی اصدق قرآن کی توفیق قرآن کی پابندی کرنے کی توفیق خطا فرمائے آمین ماشاءاللہ سوالاللہ اس کے بعد میں سیدہ امی حانی ہوں آواز جاتی ہوایا اور سیرت رسول اللہ علیہ السلام کی تعلق تقریب پیش کریں ماشاءاللہ سوالاللہ اسلامی زلاللہ اسلام کی تعلق تقریب پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایساں بہت مجھد تھا اور میں نے کہا لے جائے خریدئے میرا عقرب علیہ السلام نے ارشاد کرمایا میں ہمیں صحیح کے لیے آیا تھا اردھانا کیلئے تو نہیں آیا تھا اس کے مقصد نہیں تھا میں فقط صحیح کے لیے آیا تھا صدار ام نظر آیا کسہ پسند آیا آرناز کرتے ہیں ہم کیا عظیم ام پر جاہاں تا پسند آ گیا میں اری ارشاد کرنایا لیکن اس وقت میں افت fond کیمت نہیں ہے میں جاؤں گا بھر گھر جاتے روپس کمت ادا کروں گا وہ دیکھ رہے ہیں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا جا رہے ہیں وہ آقا تکہ رہے ہیں آقا آپ لے جائیں اونٹ آر لے جائیں وہ آقا کے حسن کی جلوے دیکھ رہے ہیں اس وقت تک دیکھ رہے ہیں جب تب آقا اون کی آمگھر تو اجل نہیں ہو جاتے جب آقا اون کی آمگھر تو اجل رہ جانتی تو ایک چل پلتا ہے ارے یہ کون تھا یہ آنے والا کہ ہاں جانے کہ ہاں سے ہاں ہم اسے نہیں جانتے پتہ ہی کون ہے نہیں پتہ کوئی زامن زامن نہیں کوئی زمان لے نہیں کوئی چیز گرمی رکھی گرمی بھی نہیں رکھی آ رکھا صرف اونٹی بھائی میں ہنڈوں ٹائے اور مولانا جانتے ہیں صرف اونٹوں کی جیمت کیا پی�ت ہوئی کوئی بندہ آئے جس کا نام نہیں پتا آٹرس نہیں پتا پتا نہیں کہا رہے تھے کہا چاہے اپنا ہونٹ ان کا ہونٹ غلے کے چلی جاتے ہیں نام بھی نہیں پتا تھے آٹرس بھی نہیں پتا تھے ایک شخص نے کہا تمہیں کیا ہو گئے تھا تمہیں اپنا ہونو ہی دے جے کہا آرے ہم تو اس کی حسن میں ایسے کھو گئے تھے آرے ناچا نے ہمیں کیا ہو گیا تھا ہماری اکل پر پرتے پڑ گئے تھے ہم تو اس کی حسن میں ایسے کھو گئے تھے آرے جب وہ دولتے تھے نا تو ان کے موں سے پھول چھٹتے تھے ان کے موں سے پھول انہی کی پڑمائیا ایسا من انہی کچلوہ چمن چمن انہی کی رنگ اس گلاب میں انہی کی اسے گلچن میں کرے ہیں ایک شخص نے کہا آرے نادانا کیا کیا نام بھی نہیں پوچھا اڈرنس بھی نہیں پوچھا ایک شخص نے کہا ارے تم کہتے ہو اس کا نام پوچھ دے اور اس کا پتہ پوچھ دے ارے وہ تو ان کی میٹھے بڑھ سوٹ رہے تھے اور میں تو ان کی کندل کندل ظلموں کو دیکھ رہا تھا ان کے ظلموں کے بیچوں خب میں ایسے کن ہو گیا تھا ان کے حصل میں ایسے کن ہو گیا تھا ارے اللہ حضرت کہہ فرماتے ہیں لمیتی نظیر و قبیل حضرت اور ایک پنجابی شاہر نے کہا جو ان کے ظلموں کے آذیر ہو پیٹھے جو ان کے ظلموں کے کھلا کھزپڑھا تیری صرف ترہ سکا کھلا کھزپڑھا تیری صرف ترہ سکا پانسی گلے میں دال کر دنیا لٹا گئی یہ ان کے ظلموں کے اثر ہے آقا آپ کی کندل والی صرفیں ایسی ہیں ہم نے کیا کہا تھا یاد رہے کیمت کتنی ہے نام کیا ہے علاقہ کون سا ہے شہر کون سا ہے ابھی کلام ہو ہی رہا تھا اتنے میں ایک شپس نے کہا ارے ناتانو کیا کیا اونٹ دے دیا نام بھی نہیں پوچھا لیکن تم جانتے ہو میں کیا دیکھ رہا تھا کہاں کیا دیکھ رہے تھے کہاں میں تو ان کے دانتوں کی چمک دیکھ رہا تھا ان کے لپوں پر تبسوں کی کھلگلہت دیکھ رہا تھا ان کی مسکرات کو دیکھ رہا تھا ارے میں تو ان کی دانتوں کو چمک دیکھ رہا تھا ارے جب وہ مسکراتے تھے نام تو ان کا نور بھی سامنے والے پہاڑا پر نظر آتا تھا سامنے والے پہاڑا پر ماتے کا کچھلا نائنے پر اوہ شب سے کپٹنا مکتہ ملے حیمیم کا گھروم کٹ چہرے تلے وہ عرش کا تارہ آوات ہے یا سین کی چمک ہے تاندر میں پلپتر کا جلوہ کالن میں وہ رب کا پیارہ آوات ہے ایک شبس نے کہا ارے نادانوں کیا کیا ان دے دیا نام بھی نہیں پوچھا پتہ بھی نہیں پوچھا ارے تم کہتے ہو میں اس کا نام پوچھتا اس کا پتہ پوچھتا ارے تم تو اس کے داندوں کی چمک تک رہے تھے اور اس سے کہتے ہو کہ میں اس کا نام پوچھتا اس کا پتہ پوچھتا ارے میں تو ان کے نینوں کو دے گھرہا تھا ان کے آنکھوں کو دے گھرہا تھا ارے تمہیں روزید قبول اللہ ریمیہ سیطان الردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم ممالک یوم الدین اياکا نعود و اياکا نستعین ایدی لینا سعود المستقین سرورت اللذین من عمت عليهم غير المعظوم عليهم غلصانیم سورة البقرة مدنیه بیزی لیر رحمه ایر رحمیم اید لیمیم زلک الكتاب نعرب عفیم بیزی لیمتقین 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 بیزی لیمت possون موسیقی 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 اللہ علیہ روحہ روحیل والاقلام ملیل داریکل کتاب نعروی باقی کبارد والتقی اللہذین یقمنونہ بالغیب ویقبونہ صلاة وقیم ماردخناہم بیوکبون موسیقی 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 دین وطاعتك ومحبتك وشوقك وإشقك وفضلك وفضلك يا كرم الكرمين اللهم عين الهق هقوا وارضعنا تباق وعين الباق لباتلا وارضعنا تنابه برحمة يا رحم الراحمين ربنا لا تذر قلوبنا النزانا أو اخطانا ربنا ولا طعم علينا عسرا كما حملته عسرا كما حملته علي الذين من قبلنا ربنا ولا طعملنا ما لا طاقة لنا به وضعناه واخبر لنا وارحنا أن تمولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تذر قلوبنا ماذا إذا حديثنا وحب لنا من لذنك رحما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآقرة حسنا وقلنا عذاب النار وقلنا عذاب القبر وقلنا عذاب الهجر وقلنا عذاب الفلسرات ربنا ما晴 Vancouver وقلنا عذاب الزكرات وقلنا عذاب النار ربنا ما قال كلات هذا باتنا سبحانك فقينا عذاب النار ربنا انکا جمیئ الناس اليوم لاعیب فین ان اللہ لا يخلف المعاد ربنا انکا من تذقلن نا فقط اخضیتا ومن الظالمین من انصار ربنا اننا خمرنا منادع ينادر ايمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا غنوبنا وكفر اننا وكفر اننا سيئاكنا وتغفرنا مع الابعاد ربنا آتنا ما ربنا على رسلك ولا تغذن يوم القیامة انکا لا تخلف المعاد ربنا لا تذر قلوبنا بات اذا حذيتنا ورحب لنا من لدوك رحمن انکا انت الوهاب انکا انت الوهاب انکا انت الوهاب امین 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 موسیقی